اور آج ہمارے پاس بڑی دور سے بڑی دور سے ویسے تو انڈیا سے ہیں اگر تھوڑی نصدیق سے ہیوسٹن ٹیکسس سے ہمارے درمیان میں ایمینجلیس، پیسٹر، پرادر، شلیش ہمارے درمیان میں موجود ہیں وہ خدا بکا کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور دعا کے بعد میری پیسٹر، رہا بکا کلام اور شیئر دور سے آج ہمارے دور سے آج ہمارے درمیان ہالیلویہ جیسے ہم دعا کر رہے تھے پادروں نے میرے حفظے میں ایک جو بیت بڑے جوان لڑکے کہ دوارہ جو آئے گئے تھے اس میں سے یہ ایک ہی تھی یاد لائے جانسن بلسن کتنے لوگ آپ میں سے اس پردو کے سیوک کو جانتے ہیں جانسن بلسن نہیں یوٹیوب پہ آج جائے اور میری سمجھ یہ ہے کہ جو کوئی یوٹیوب میں جانتے ہیں اس ایک گیت کو ڈھوڑے تیرے بار کھانے سے یہ شب میں نے شہا پائی ہے آتما سے بھڑکے انہوں نے یہ گیت گایا اور جوان ہوگی اس وقت 25-24 سال کے ہوں گی لیکن میرے ہندے کو باری باری سے اس گیت نے چھوڑیا ہے اور میرے بنتی ہیں جو کوئی بیمار ہے اس گیت کو ڈھوڑ کے باہت انہوں نے اسے بتایا ہے جیسے بھاشو صاحب دعا کرتے تھے کہ ایک گیت آپ سنیں جہاں گئی بیماری ہے اس پہ ہاتھ رکھ دیئے گیت سنیں اور وشواس کریں کہ پربو کے ماں کھانے سے ہمیں روحانی اور شاہرین چنگائی پرابت کرنیے ہیں دعا کریں پیارے پربو یہ اس لکھ ہم بڑا ہی دنواد دیتے ہیں اس سنہرے موقع کے لیے جب ہم آپ کے بچے آپ کی موجودگی میں ہلے کھولے ہوئے اور پسٹت ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں آپ ہی ہیں جو ہم سے بات کر سکتے ہیں اس سنسار کے سب لوگ اپنے اپنے بھگوان کو دعا کرتے ہیں تب اپنے بھگوان کے ساتھ مونولوگ ہوتا ہے لیکن ہم بڑا ہی دنواد دیتے ہیں پربو جب ہی ہم آپ کی موجودگی میں آتے ہیں we have dialogue with you آپ دعا سننے والے اور دعا کا اتر دینے والے پربو ہے اس بشواس کے ساتھ ہم یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں ہم بشواس کرتے ہیں اب ہم سبوں سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم بشواس کرتے ہیں اب کچھ ہمارے جیونوں میں ہلے میں بھی امپارٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے ہم جب جائے بدلتے ہوئے جا سکے ہمارے جیونوں میں کچھ ایسا ڈالا جائے کہ جس سے ہمارا جیون پریورتت ہوئے اور ہم آپ کے نزدیک آئے ہیں سو پربو اس سامنے کو آپ کے ہاتھوں میں سومتے ہوئے پیارے پربو ییشیو کی وسیلے سے مانتے ہیں سننے اور کہاں کیجئے آمین میرے دوستوں اور عزیزوں جو یہاں پیٹھے ہیں اور جو انٹرنیٹ کے دوارا فیس بک کے دوارا آج اس کلیشیا کے ساتھ جہاں پاسجیرک اس کلیشیا کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں خوش منا رہا ہوں کیونکہ جو مسا پربو کا ہے یہاں میں نے دیکھا ہے انہوں کیا ہے میرا ہندے زلس ہو گیا اور پربو چاہتے کہ یہی مسا جہاں کہیں بھی ہم ملتے ہیں وہاں سب کو محسوس ہوئے اور جو بردن میرے ہلے میں پربو نے ڈالا ہے وہ کوئی آرڈینری نہیں ہے سو میں آپ سے بنتی کرتا ہوں چکھانے ہو جائے کیونکہ پربو کچھ خاص بات آج ہم سب سے کرنا چاہتے ہیں بلکل آرڈینری بات نہیں ہے میں باری باری سے یہ کہہ رہا ہوں سننے کے لئے تیار ہو جائے کیونکہ پربو کچھ سپیشل بات ہمیں کرنا چاہتے ہیں ہم سب مانتے ہیں کہ پربو کا آنا بہت ہی نزدیک ہے لیکن جب آنا نزدیک ہے تو ہمیں بھی تیار ہونا ہے ہمارے جیمت میں یہ تیاری سب لوگ دیکھ سکے ایسی پربو کی اچھا ہے کل جیسے تھے پربو نہیں چھتا کہ آج اور آنے والے دنوں میں ویسے ہی ویسے رہے سو آج کے لئے جو پد ہے جو بچند ہے وہ ہے حباکب دو باب کی دو آیت میرے ساتھ چلے حباکب کی پستک میں دو باب کی دوسری آیت میرے پاس ہنڈی بائیبل نہیں ہے میں انگلیش میں پڑھوں گا آپ میں سے ایک کوئی بھی ایک اردو یا تو ہنڈی میں پڑھیں گے تو ہباکب دو ادھیائی کی دوسری آیت میں یہاں لکھا گیا ہے اور یہ جو وچند ہے وہ ویجن کے بارے میں ہیں ویجن درشن تو یہاں لکھا گیا ہے ہنڈی اور اردو میں جو سے پڑھیں گے پلیس تب خدامن نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی سفائی سے لکھ کہ لوگ توڑتے ہوئے بھی پڑھ سکے دیکھنی پاس شاہد میں نے دو تھی بائیبل میں یہ پڑھی یہ آیت آیت کیک جیمز میں جو لکھا گیا ہے وہ تھوڑا ہماری گجراتی میں جو ہے ہمارا بائیبل وہ صحیح بتاتا ہے بلکل بکوز گجراتی ٹرانسلیشن میں گجرات کی ہم گجراتی ہم بائیدہ وی اور گجراتی ٹرانسلیشن is directly from ہیڈو اور گریک سے کیا گیا ہے اس میں بلکل صاحب ایسے ہی بتانا ہے ہندی میں تھوڑا الگ سا ہے اس میں جو بوز دیا کے آئے وہ یہ ہے جو بھی اسے سنے یا تو پڑھے وہ دہرنے لگے ہاں یہ ہے it says in english again write the vision and make it plain upon tablets that he may run that readeth it there's a power in that isn't it and unless we may see اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے انگلیش ہی جو پہنے گجراتی بہشان کا دوات ہے تو we'll just دواتے دواتے بھی پڑھ سکیں ایسا بناو ایسے دکھو ایسا ارد ہو جا ہے لیکن پربو کا جو بوز ہے یہ یہ ہے کہ the one who may read must run with it صحیح ہے اگر مجھے کوئی vision ملا ہے تو میں وہ vision لے دوڑوں گا کون ہے scriptures کے اندر بیبل کے اندر جو vision پرابت کنے کے بعد وہ دوڑنے لگا اندر تک دوڑنے لگا جب وہ مرنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ I have finished my course you know I have run the race کون ہے وہ پولوس پولوس ہے وہ کہتا ہے I have not been disobedient to this vision کی کرپا he was مافکر میں انگلیش پڑا بول روڑس اندر آجاتا لیکن وہ کہتا ہے میں اس جو درشن ہے اس کو disobedient نہیں بنا روڑس اندر آجاتا I mean وہ جو vision تھا اس کو لے کے ہی وہ بھاگتا رہا بھاگتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا سہتا رہا against all odds and obstacles it continued running that race صحیح so vision I was met abishwasm نہیں تھا اور نہیں رہا کینگ abrika پر سامنے یہ بتایا کئی لوگوں کے سامنے اس نے یہ بتایا تو یہاں abhakub کا جو درشن ہے پربو کا درشن ہے اس کے بارے پر وہ کہتا ہے کہ جو بھی پڑے پربو کہتا ہے اسے جو بھی پڑے وہ دورنے لگے اچھا بہت recent یہ بات ہے میری office کے اندر ایک نائجیرین پیسٹر آئے اور انہوں نے یہ ایک flyer تیار کیا ہے 1 million souls by 2021 touch the life today with the love of Jesus Christ تو جب آئے میرے روم چے کھڑے ہوگئے میں نے بتا that cannot be coincident ایسے ہی یہ نہیں ہوا آپ کہا ایسے نہیں آئے ہیں last week مجھ سے بھی پربو نے یہی بات کی ہے میرا بیٹا پریج کر رہا تھا اور ایک لب سے پربو نے بتایا کہ ایک ملین souls بچانے ہیں اور لانے 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 بہن بہن میں کیا سوچتا تھا میں بہت سو سم چار کیا میرے وائیف کے ساتھ نیو آپ کی ایک تو بات چھڑھو گا لیکن اس وقت سو سو تا ہماری جمہداری ہے سو سو بچار فلانے کی پھر وہ جو ادھا برابت ہے کہیں بھی جائے یہاں جائے وہاں جائے ٹھیک لیکن اس دن جب ملین souls کے بارے میں پربو نے بتایا اس دن لوگ نے یہ بھی ساب ساب مذہ بتا دیا کہ ان کو یہاں وہاں جانے دینا نہیں ہے جو کلیشیہ پربو کی کلیشیہ ہے جو صحیح ڈاکٹرین والی ہے اسی میں ان لوگ کو لانا ہے کیونکہ ہم لوگ ان کو ڈسائبل کر سکیں گے یہ جگہ جو ہے وہ پھر جائے گی یہ میرے ہندے کی اچھا ہے میری دعا ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ جگہ جو ہے کیونکہ یہاں پربیشن کو اٹھایا چاہتا ہے یہاں جو بیمار ہے ضرورت من ہے لوگ کے لئے دعا کی جاتی ہے سو یہ جگہ پربو بھر دینے والے ہے پہلے میں آپ کے ہیردے وں بھر دینے گو بھر دینے ہیر دینے اور یہ جو ویجن ہے وہ آپ کا بھی ویجن بن جائے یہاں لکھا گیا ہے ایک ملین سو بیس اکیس تک دیت میں نہیں میں سمجھتا ایسا لیکن بہت سالے لوگ بہت سالے لوگ ادھار پرامت ہوئے تو یہ ویجن جو ہے اور یہ ویجن ہے ایک ہی ہے جب آپ یہ ویجن کو سن رہے ہیں after receiving this ویجن میں چاہتا کہ آپ سب دون لگے سو سمجھا کرنے لگے against all obstacles you may press on کوئی چیز آپ پہ ڈرانا سکے کوئی چیز آپ پہ پیچھے ہٹانا سکے ایسی میری دعا ہے آگے پڑھتے ہیں ایک رومنز کے ادھر ایک بڑی دلچس ایسی آیت ہے پہلے باپ کی سولا بھی آیت پڑھیں وہاں سے رومنز ون سکسٹین رومیو کی پتری ایک ادھیا ایک پہلا ادھیا اور سولا بھی آیت وہ ہے پراب کے پاور کے بارے میں بتاتی ہے اور جسو power super power holy spirit power superpower ایک پستر نور ہوت کمپوز کیا تا جسو power super power holy spirit power super power satan power powerless power holy spirit power super power so یہ رومیو پتری ایک سولا مل لکھا گیا for I کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے خدا کی قدرت ہے پربی یشو کا یہ پھاور ہے پربی یشو نے اپنا لہو ایسے ہی نہیں بہایا اپنی جان ایسی صلیق پر نہیں دے دی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے پھاور پراب کریں اور پھاور پراکرم پراب کرنے کے بعد ہم پربی کی سوا کریں پھاور 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 کرنے کے بعد جب پھاور پھاور مصہ اتر آیا تک جہاں پترس اور سب ہی ان کے ساتھ پہ جوتے وہ سب ڈر کو فہن دیا انہوں نے بہت ہی حمت والے ہو گئے اور پربی کا سنسو مچار کرنے لگے تم لوگوں نے کہا ساب ساب تم لوگوں نے میرے یشو مسیح کو صلیق پر چڑھایا اور مار دیا لیکن خداوت نے ان کو زندہ کیا ہے سو بہت ہی ان کا جو اپروش تھا وہ انہید پاورفل تھا تو یہاں کہا گیا ہے کہ For I am not ashamed of the gospel of Christ ہمیں شرمانہ نہیں ہیں بالکل میرا نام ہے شائلش تو ایک نائجرین پیانت کے فعلی ان کو تھوڑ عظیم سا نام لگا شائلش S-H-A-I-L-E-S-H تو میں ہم نے نہیں دیکھوسکہ میں س SuzНетematik کیا угoldا مج прошл Joey میں سبحانی ہے میں سبحانی smile sad بولنے میں ہے پاولوس اسی لئے کہتا ہے یہ فالتو شب نہیں یوز کرتا ہے سیدہ یہاں پاولوس کہتا ہے for I am not ashamed of the gospel کتنے لوگ ہیں پربوں کے لوگ ادھار کو پاپ کر لیا لیکن وہ شما تھے اپنے دوستوں کو کیسے بتاؤ رشتہ داروں کو کیسے بتاؤ پربوں کے چلال کے بارے میں میرے ادھار کے بارے میں میرا جب ادھار ہوا 21st of June 1989 میں بروکلین نیو یورک میں صحیح ہے بروکلین میں فسرہ بھی ہاں آیا ہوں تو بروکلین نے 21st of June 29th کے اندر میرا ادھار ہوا پربوں نے موقع دیا اسی گھڑی سے لے کے میں نے فون کرنے شروع گیا میرے پاپا کو بتایا میرا ادھار ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں فون سے کامپر سے کہ ہاں میں آتا ہوں در پر بات میں بات کریں پھر میری امی کو بتایا تو وہ گھر پہ آکے رونے لگی کیونکہ میں نے بتایا کہ ادھار تو ہوا ہے لیکن پربوں نے مجھے بتایا کہ تین دن میں میں تو جھے واپس انڈیا لے جاؤں گا وہ بات پسند نہیں تھی لیکن I had an opportunity to testify before everybody پھر میرا تین مامو آئے سمجھانے کے لئے کہ بھائی دیکھو امی رو رہی ہے بغیرہ بغیرہ تو میں نے بتایا کہ میرا آدم کو یہ ہوا ہے پربوں نے میرے پاپو کی معافی دی ہے I would not remain silent شائے کی بات تو چھوڑو شائے تو نہیں تھا پہلے سے کالیج میں پڑھاتا تھا لیکن مجھے موقع دیا گیا انہیں تک کہ جب میں انڈیا پہنچا میں کالیج میں پڑھاتا تھا تو میں نے تو اسطفاء دے دیا تھا تو پروفیسور جو تھے میرے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا یہاں you have faced the interview اور پھر اگر آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے تب ہی آپ کام پہ آسکتے میں نے کوشش کر دوں پرنسپل صاحب سے کیونکہ وہ پرنسپل صاحب میرے پاپا کے دوست بھی تھے تو میں نے کہا کہ ایسا ہے پرگو نے مجھے ادھار دیا ہے پوری گواہ دیتا تھا تکلیب ان آدھے گھنڈے کی یا ہے I just started talking for Lord Jesus براموی براموی پرنسپل تھے وہ بتا ہے تو کہ پراموی میں بہتی خوش ہوں آپ آگئے کیونکہ ہماری جو ایکسٹر کو کرکلم ایکٹیوٹیز وہ سب بند ہو گئی ہے I used to be the president of یہ کمیٹی ہے وہ کمیٹی ہے اور سل قسم کے پروجیکٹ میں کرتا تھا کام کے اندر کام کے اندر تو میرا نام بھی دی اس پیبر میں ہر ہفتے آتا رہتا تھا لیکن وہ نے یہ کیا وہ کیا اور میری خوشی تھی کہ میرے انگلوز سب پڑھتے ہیں یہاں تو پرنسپال کو بتایا بہت خوشی میں پرچہ لگتے دیکھتا ہوں میرے لائٹر ہیٹ پہ کی اگر لوکل جو بڑے لوگ ہیں گاندی تو پہنھتے گورنگ پاڈی گام کی تو اگر ان کو کوئی اطراز نہیں ہے تو مجھے اطراز نہیں ہے میں بہت خوشی ان کو واپس دنے یہ کارز دیکھتا ہے کہ وہ لوکل پاڈی کے پاس گیا بزرگ سب لوگ گاندی تو پہنے ہوئے ان کو میں نے پوری گواہی سنائی اور پھر انہوں نے بھی ایسا دیکھ لیا کہ گرانٹ لیتے ہیں گورنمنٹ تو پھر ہم بھی یہ لکھے دے دیں پھر گئے ہم رجسٹر کے پاس یونیویسل رجسٹر نگر گجرات کی راجتہ نہیں آئے گ خاندی نگر تو انہوں نے بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا there is a way of doing the things اور ہمیں کالیج کو خبر دینی ہیں نیوز پیپر میں تین دفعہ پھر سب کو بلانا ہے انٹرویو کے لیے اگر آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تبی میں نے بتایا مجھے پھر پھر ایسے ایسے کر کے سبی لوگوں کو میں نے سسمچہ دیا میری گواہی دی اور جب میں پہلی دفعہ پھر مجھے کہ آہ this is the in Gujaran state government mine was the first case that they took me back at my work تو پھر کی جو گریپا تھی وہ میں بہت انہوں بہت جب میں کلاس کو دنگ رہے گیا تو students started telling me نی 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 پڑھانا پڑھانا چھوڑو کیا ہو گیا ہے ہب کو وہ ہمیں سنہا اور میں کہا کیسا وہ بھی سنہا نہیں چاہتے تھے آہ آہ جن میں کیا ہوا وہ ہم جانہ جانہ ہم کہاں سکتے پہار پیٹ بول بننا ہے اور we should never be found ever never ever be found ashamed of what lord jesus and the gospel good news ایک اور پت پڑھیں مرکو سجید سسمچار مارک چیپر سکسٹین ورس ففتیم مرکو سجید سسمچار سولہ باکی ٹھاندرہ بھی آیت وہاں پربو یشو کا جو great commission دیا گیا ہے اس کے پارے میں کچھ بتایا گیا ہے the great commission go ye unto all the world یہاں پڑھتے ہیں and he said unto them go ye unto all the world and preach the gospel to every creature اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی مناتی کرو ساری سسٹی کے لوگوں کو سسمچار پرچار کھرو ساری سسٹی ساری سسٹی کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں بروکلین میں ہیں نیو یورک میں ہیں ہمیں کہیں اور بھاتنا نہیں ہے جا سکھتے پروہ کہتے تو میں اور میری وائیف ہمارے منسٹری بہت سارے دیشوں میں ہے میکسی بلکل پاس ہے ہمارا اس میں ہم جاتے ہیں کینیڈا میں ہماری منسٹری ہے انگلینڈ میں ہیں انڈیا میں ہیں سو وہ تو ٹھیکی ہے لیکن لوگوں کو پروہ یہاں لاکھے رکھے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے تو کہتے کہ یہ سبھی لوگوں کے پاس جا کے سسمچار پرچار کرو اور ایک پر پڑھیں گے آئیز آیا 520 یا شہر نبی کی پستک پانچ قدیائی کی بیس بھی آیت یا شہر نبی کی پستک پانچ بیس یہ بہت ہی پاورفور بچن ہیں شاید آپ لوگ نے پڑھی یہ پد نہیں پڑھا ہوگا پڑھائیں تو ہاتھ اٹھانا recently maybe in a year of time if you have read this script portion ہاتھ wo unto them that call evil good and good evil that put darkness for light and light for darkness that put bitter for sweet and sweet for bitter پیس 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 کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریخی کو اور تاریخی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شیرینی کی بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں کیا سمجھ سکتے اس کا کتنا deep ہے یہ وچل یہ کوئی common وچل نہیں ہے جب کوئی آپ کا دوست میرا دوست یا گھرانے کے لوگ اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو سید ہے یہ صحیح بات ہے اور یہ صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے ہم کہتے کہ یہ اجیالہ ہے وہ اندھیرہ ہے ان کے منوں کو اس انسار کے راجہ کہیں گے ہم شیطان نے اتنا بدل دیا ہے کہ یہ کوئی کامن بات نہیں ہے سیریس یہ کھلا پرم کے پاس آئی تھی جب elections کے ریزل آرہ رہے ترم پرس ہیلیر ان کے ریزل آرہ رہے میری بائی و میں awake تقریبا 3 a.m تو کبھی یہ چیت رہا ہے کبھی یہ چیت رہا ہے میں نے بتا یہ کیا ہو رہا ہے اتنی سام سام بات ہے پلیٹفورم میں نہیں کیا میں بتانا چاہتا ہوں کی بیاکتی تو ہے ہی لیکن جو پلیٹفورم ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے ٹرم کا پلیٹفورم کیا تھا ابورشن کے بھلت میں ہے میٹھ بائیبل پڑھنی چاہیے سکول اندر یہ سب اچھی اچھی باتیں اندر تھی لیلی ہلیری جتنے لگے باتیں چاہتا ہوں اور ہم سب چاہتے ہیں کی اتنے بچے مارے جاتے ہیں اس دیش کے اندر جس اتنا ہی آپ سوچیں گے تو آپ نین سے جا اٹھیں گے ایک پارٹی ہے وہ ماننا چاہتے یہ سبی بچوں کو دوسری پارٹی ہے ان کو بچانا چاہتے ہلیلوی اگر یہ ہمارے ہندے کو سپرشن نہیں کرے گا تو اور کیا ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے تو جو ریزلس آ رہے تھے ہلیری چیز رہی کالیفورنیا کا جب آیا ہے بڑا سو مینی سی ہویا اس وقت یہ وچہ ایک دم سے میں نے دو تین ساتھ سا پڑا نہیں تھا اور اس سے بھی زیادہ ایک دم سے آیا ہردے میں پاک رون نے پویترات نے ڈالا میں رہدے میں اندر ساتھ پھر 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 یہ بھی بتایا سامح تھا امریکہ سے مشنور اس کے پورے سنسار کے دیشوں میں اور سسمچار پرچار کیا لیکن سامح آ گیا ہے کہ یہاں امریکہ میں سسمچار اور پرچار چھوڑ شور سے ہونا چاہیے ہلیلویہ سو میں سویا اور سبھرے سبھرے کرمانوں دا ہے آپ سویا رہا سویا رہا ڈالا مجھے سویا دھتا ہوں دا ہے گسپل آمریکہ ہلیلویہ گسپل for America.org I said Lord یہ کبھی بھی available نہیں ہوگا. اتنا پاورفل ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کے پی یوحاند کو آپ نے سکھتنے لوگ جانتے ہیں کے پی یوحاند. Gospel for Asia. You can log in there. He has dedicated his life to preach the gospel in Asia. Powerfully. Many many stories and we could see ان کی جو integrity ہے. وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی گواہی کے دوارہ so میں نے بتایا کہ gospel for Asia ہے اور پرگو کہتے gospel for America it may not be available نہیں ہوگی شاید. So تھوڑے پرانہ کر کے دعا کر کے try it out. To it was available. تو ہم نے لے لیا اور وہاں ہم نے خواہی کا لگائی ہے بہت ساری اور Lord is using it. It is called gospelforamerica.org اس سے پہلے بہت سالوں پہلے پارہ سال پہلے پرگو نے ہمیں کہا تھا خواہی کا کیا ہیا ہے so ہم نے وہ بھی 12 سال سے یہ چھوٹے بچوں کو ڈیا ہے پیرنٹس کے لیے ہے اور سرلسکول ٹیچ fountain کے لیے ہے لیکن powerfully خواہی ہے تو جب بھی آپ کو ڈائیں ملتا ہے تہ ossol 알 میں پاسٹر کی کو دوں گا یہ ایک دو اور پاسٹر کی کو دوں گا ہی ایک دو اور پاسٹر کی کو دوں گا ہی ایک دو اور پاسٹر کی کو دوں گا ہی ایک دو اور پرابل جب ہی ہمیں کچھ کہتے ہیں we have to take it from his hand صحیح پات سالوں پہلے میں ہم میری بائیف کاؤچ پہ گٹھے تھے اور پرابل نے یہ ایک بچار ہمارے ہردے میں ڈالا کہ اگر ریپچر ہوتی ہے تو یہ جو ہے اپنے گھر ہے جو سبی چیزیں ہیں پیسے بگیرہ وہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا better you should use the money for the purpose of classical preaching تو پیر دوسرے دینا ہے سبیرے سبیرے ہم لوگ دینی دیوشنوں پڑھتے تھے written by Charles Spurgeon Charles Spurgeon کے دو دیوشنوں ہیں morning by morning and evening by giving so morning میں وہ جو دینی دیوشنوں ہم نے پڑھا اس میں Mark chapter 4 verse 3 I believe وہاں ہے یا 3 verse 4 I am not exactly sure in this point لیکن وہاں لکھا گیا ہے وہ جو پھلسی والا جو ہے ان کو دوست ہیں اٹھا کے پرابلیشن کے پاس لے جانا چاہتے ہیں اور اپنے لے جانا ہے تاکہ پرابلیشن ان کو سپرش کر ایک اور چنگائی دے لیکن جب وہاں پہنچے تو گھر کے اندر جہاں پرابلیشن تھے وہ خطہ جن پاک تھا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اندر ان کو لے جا سکے تو انہوں نے رسک لے کے چھت کو کھولا اور اپنے دوست کو نیچے اتارا تاکہ پرابلیشن کو سپرش کریں اور پرابلیشن کو چنگائی دے سو سپرشن لکھتا ہے تین لائنز ہمارے ہندے میں ایک دو سے لگ گئی پہلا کہتا ہے کہ یہ دوست جو تھے وہ اپنے دوست کو یہ دوستوں تھے وہ اپنے دوست کو جو سکھ تھا اس کو پرابلیشن کے پاس لے جاتا ہے لیکن سپرشن was چھائی we should be creative in bringing sin-sick people to the Lord نا کہ بل بیمار ہے اسے لوگوں کو پرابل کے پاس لانا ہے لیکن we should be creative ہمیں creative بننا ہے there should be some creativity they were creative they opened at the rooftop تو وہ سپرشن کہتا ہے we should be creative to bring sin-sick people to the Lord پھر دوسری لائن ایسے جاتی ہے there may be some risk involved جو keep تو ہمیشہ ہیں میرے پاس سو سے بھی زالہ ایسی گواہیاں ہیں بہت سوسمچہ ہم نے کیا ہے میرے میں نے ویری وائف نے اتنی گواہیاں درامنی سی چیزیں آئیں ہمارے سامنے ہیں خاص طرح جب سوسمچہ کرنے کے لیے آپ کو شش کریں گے تبھی وہ موزو دیو opposition and all kind of things from the enemy تو سپرشن کہتا ہے there may be some risks involved لیکن تو third بات that touched us the most وہاں سپرشن کہتا ہے there may be a need of shaking of some properties ہم پسیدی بات کے پارے میں بات کرنے دیا گلے دیں اور آن سبھے یہی لکھا ہوا ہے سو ہم نے دعا کی اور پربو نے گرن سیگنل س دیے ایکویٹی مانی کچھے 37,000 سمتھن وہ ہم نے لے دیے اور پھر وہ پاسے سے ہم نے پربو نے بتایا کی وہ جو پاکستانی بھائی کا جو store ہے gift store بہت براہ store تھا dollar in gift store you must purchase that and convert that store into the powerhouse لوگوں کو سسمچار دو ہزار لوگو آتے دو آن سانسے تھا Houston Dairy Ashford I mean Wilkress Kewer or Ballard پاس تو بہت obstacles پیائے لکھن لار cleared up all those things we bought the store and we started using it so آج سپوز مینے کھریدا ہے store اور کھل مزے جانا تھا New Jersey میں کنفرنس کندر سسمچار دنگری یا تو ملنے کی came back after three days پھر as a family ہم نے پھر store کندر دیکھنے کھر بچے تو customers تھے چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے جوان ہے آدھی شوزہ ہے we are grand partners also now three grand boys sons ہمارے ہمارے چھوٹے تھے جو پاکیسونی بھائی تھے جو آٹھ ساتھ دکان کو سمبھالتے تھے وہ ہمیں سکھانے لگے بتانے لگے کچھ باتیں تو پھر آدھی گھنٹی کے اندر دو لوگ گن لے کے آئے روبرٹس swiftly من کی میں ایک دب سے اکھر آیا اور دوسرا دور پاچھ کرنے لگا اس کو پتانے تھا میں مالک کو ابھی اس store کا سو میں نے کہا لے لو کچھ بھی چاہیئے رجسٹر سے کچھ 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 شام کے وقت جو بھی دو تین چال whatever is the money people will hide it the owner or the one who is working so وہ بہت ہی کچھ ہو آئی مجھے دھکا دیا میرا دھکا لگا سوکیش کو سب ہی کھانچ سب گر پڑا پھر زیادہ وہ اس سے ہوا یہ تھا چھ دو جو پاکستانی کھائے بہت ہی سوان تھا تو اس کو لے کے نیچے اتارا گھٹنوں کے پل لائے میرے وائف دو ہی کھڑی دی میرے وائف پہ عبیش آیا پر آتما اور یہ سوچنے لگی میرے آنکھوں کے سامنے یہ روبر اس کو مان دے گا دوسرا تھوٹ پر نے دیا this is not his store anymore we are the owner this is our store and at the trumpets of lord jesus we have marched for or maybe one month to have this store as our own to use it for the gospel preaching سمچھا کرنے کے لئے ہی ہی ہم نے یہ جو store وہ خریدا تھا یہ سب سوچ آئے اور میری وائف نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور شیطان کو ریبیو کیا بھاندھا پر ان کے لگوں میں اور تقریب ایک میٹ تک رہا ہے it was fear from the Lord تو وہ کہنا لگا بامنوس بامنوس let's go let's go تب ہی جائے کہ یہ african لوگ نہیں ہیں یہ columbian ہے columbia کہتا بہت سائے لوگ dark skin ہیں بہت سائے لوگ spanish speaking dark skin robbers بامنوس let's go یہ جو robbers have very aggressive very aggressive بھلا پیس میری بائیٹ ڈیز ان کا نام ہے ڈیز جو اگر نہیں جاتے ہیں تو انہوں نے تو چالو رکھی جور سے پھر within 30 seconds same cough پرمو کا cough اس روک پہ بھی آیا ایک دوسر بھاگے تو اور وہاں سن نکل گئے آئے 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 بہت آئے 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 دیکھتا اپنے کا ڈا ہے یہ پر ٹھائی وقتی ہے واستند ہوں اور ایک بچی کا اپنے کی اگل سکتا ہے اور ایک اور بچی کا اپنے کی جانا ہے میں واقعا تھا کہ اگر دیکھتا ہے میں آپ کو منتے ہوا ٹھائی نگری وہاں سے کہют ان کو بتائیں کہانی سنائیں تو فٹ فٹ کے رونی تکی بات ہونے لگی میں نے بتائیں کیا ہوا کیا رو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ کین سال سے میں اس پاکستانی بھائی کو سسمچاہت دیتی ہوں لیکن جب سے آپ نے اس طور کو ہاتھوں میں لے لیا ہے پر بھو کی اچھا کو بتا لے گی he could experience the power of our God اللہ 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 he says indeed I see Lord's hand is in this matter yeah Prabhu کا ہاتھ ہے اس کے اندر اور اسے بہت لوگوں نے یہ ہمیں بتائیں تونکہ اٹھ سال سے دکھان تھی کئی کرسن لوگ وہاں آتے تھے انہوں نے سسمچاہ دیا ہوگا اس پاکستان پھر ہمیں یہ بھی Prabhu نے بتائیں کہ enemy try to frighten us ہمیں درانا چاہتا تھا شیطان یہ ہونے تید ہیدن ہوئے تھے اور پہلا ہی دن ہم پہنچے یہ ہوا لیکن Prabhu نے بتائیں یہ ہی میری اچھا ہے کہ آپ جان لو کہ یہ میری مرسی ہے کہ you may just take strong hold of this place and preach the gospel صحیح ہے اللہ اللہ تو پھر بہرہر different languages میں ہم tracks رکھتے تھے the way to God world visionary press جو ہے اس میں سے ہم اسمار کرتے تھے تو opposition آئے گا شیطان درانے کیلئے بھی آئے گا لیکن ہمیں مضبوط رہنا ہوں یہاں کہتے ہیں کہ woe unto them ایسے بہت لوگ ہیں ایک اور پر پڑھے گی پہلا کرنٹینس 1st کرنٹینس chapter 9 verse 16 یہ آلہا بچن ہے آج کی اس میٹین تھا پہلا کرنٹینس 1st کرنٹینس chapter 9 verse 16 یہ declaration Paulus کرتا ہے because he is not ashamed of the gospel he could go one step further ایک step آگے پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ woe is unto me if I preach not the gospel woe is unto me if I preach not the gospel کوئی بہت ہوں میں ہے ہندی میں جس سے بہتر ہے کہ کوئی مرفتہ اگر خوشکبری سناو تو میرا کچھ پکر نہیں کیونکہ یہ تو میرے لیے ضلوری بات بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشکبری نہ سنو افسوس ہے موسکو افسوس ہے موسکو اگر میں سسو مچا نہیں سناتا ہوں میں جہاں گئے گی یہ بات بتاتا ہوں وہ کہتا ہوں if you may forget what I'm telling یہاں جو بولتا ہوں ایک بات ہر سبیر ہر سبیر بائبل پڑھنے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد یا تو دعا کے اندر یہ امکنی جو ہے ایسا کریں اور یہ جو پولوس کہتا ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو کہنا ہے افسوس ہے مجھے افسوس ہے مجھے اگر میں افسوس مجھا پرچار نہیں کرتا تھا یہ جو درشن ہے وہ کوئی معمولی ساں نہیں ہے میں نے تقریباً اٹھائیس انتیس سال تک سسمچان بہت کیا ہے بہت کیا ہے بہت کیا ہے لیکن recently یہ پرابندہ مجھے دیا ہے tell yourself if I preach woe unto me woe is unto me if I preach not the gospel ہمیں ڈیٹرمنٹ رہنا ہے this is the greatest need there is urgency in the air ہم اس کو forfeit نہیں کرنا ہے this is the call of God پرابندہ ہمیں بلاتا ہے اور کہتا ہے افسوس سے تجھے اگر تُس سمجھا نہیں کرتا ہے یہ ہم سننے سور پہ جانے سے بھی بڑا ماند کیا ہو سکتا ہے بتائیں I want to just just پرابندہ کیا ہمیں کیسے کام کر رہے گی بہت میں دیکھنا چاہتا ہوں سور میں جانے سے بھی اند کیا ہو سکتا ہے بتائیں to be His servant on this world pardon to be His servant in this world to be His servant in this world بچہ دوسرا بہل to save our families and our loved ones yeah to save our families and the loved ones one more to preach the gospel and die for Him that is wonderful preach the gospel and die for Him and die for Him oh hallelujah hallelujah praise the Lord yeah there is no greater calling than this that is no greater calling to die for the Lord for me to leave for me to leave is Christ and to die is me hallelujah لیکن میں نے کسی کو یہ کہتے ہو سنا وہ کہتے ہیں سور کے جانے سے بھی ادھیک اند کیا ہے کیا ہو سکتا ہے ایک آتما کو یا تو بہت آتماوں کو ہمارے ساتھ لے کے جانا hallelujah یا سور میں جانے سے جو آند ہے اس سے بھی علیکی ہے ہم کسی کو ہمارے ساتھ میں لے کے جانا we don't want to go empty handed to greet our Lord many souls لے کے ہمیں جانا ہے پرہو کی موضوع کی میں ایک اور پت پڑھیں گے مرگو سجیت سو سمجھا for my sake and the gospels the same shall save it کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوے گا اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر ہے اپنی جان کھوے گا وہ اسے بچائے گا یہ ریڈ لیٹرز میں پربی ایشو کہتے ہیں میرے لیے اور انجیل کے لیے سو سمجھا کے لیے جو بھی اپنی جان گوائے گا وہ اپنی جان بچائے گا اللہ 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 یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پربی ایشو کتنا شاہد کہہ رہے ہیں ہم لوگ ہیں پربی پربی کہتے ہیں لیکن پربی ایک وی بہت اسی لیول پہ سو سمجھا کو لاکے رکھتی ہے یہاں کہ میرے لیے اور سو سمجھا کے لیے جنہوں نے اپنے جان دی ہے کتنا بڑا یہ بات کتنی بڑی یہ بات ہے آج ہی ہم ایک دوسری میٹنگ میں تھے مارننگ میں وہاں پربی نے یہ بات بتائی مرکس بچے سو سمجھا دس بات وہی مرکس دس ادھیائی کی انتیس آیت یسو نے کہا میں تم سے سچ کرتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے دھاریا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا مغال اللہ آئیت میں نے اتنا بہت محسوس کیا مرے ہردنگ کے اوپر کہ پربی یہ شکی جو یہ بات ہے وہ اتنی مہان ہے کہ کہتا ہے پربی یہاں کہتا ہے پربی جنہوں نے میرے نام کے قرم دھڑوں کو بھائی پہنوں کو پاپا یا ممی کو پتنی کو بالکوں کو اور لینڈز جنہوں نے چھوڑا ہے کہ سب میرے خاطر اور سمچار کے خاطر جنہوں نے چھوڑا ہے کتنی بڑی یہ بات ہے یہ جھویتاری پربی نے ہمیں نہیں ہے یہ کہانی ہے ستی گھٹنا تو نہیں ہے وہاں after lord died for us buried and rose again and then he was ascending to heaven to go to the father تو angels آئے انکھو لینے کے سبھی انجل بھی ہو گئے اور دوسرے انجل تھے تو ایک انجل نے پوچھا وہ کہتے ہیں پوچھتے ہیں پربی یہ جو کام آپ نے آپ کو کھالی کر کے دیا ہے مرنے سے آپ کے مرنے سے یہ کام کی شروعات کی ہے وہ آپ نے کس کے ہاتھوں میں سونکھی ہے یہ کلیشیا یہ کام کبھرا ہم اگر مples ہے کہ ہم تم ک branch ان مج I am nobody else پریو ہمارے ہاتھ ہے وہ پرگوییشو کے ہاتھ ہے ہمارے پیر ہیں پرگوییشو کے پیر ہیں اگر پرگوییشو چاہتا ہے کہ کوئی کو چنگلائی پرابت ہوئے تو ہمارے پیروں کا اپیوپ ہمیں لے جائیں گے اگر پرگویشو چاہتا ہے کہ سسمچار دیا جائے کسی کو He needs our feet He needs our land If we are not available He cannot do anything اگر یہ سیریسنس اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے جیمین ضرور سے بدل جائے کتنا ٹائم ہے پانچ دس منٹ پانچ منٹ میں میری ایک یا دو قواہیں بتاؤں گا بہت سارے قواہیں آئے اس میں سے نیو یورک کی ایک قواہیں بتاؤں گا ہماری بیٹی ساڑھے تین سال کی تھی ہر روز ہم سسمچار کریں گے آل فائی باروز میں ہم سپیکر لے کے ہمپری سپیکر لے کے تو میں بروکلنگ کے فیفت ایمینیو پر کھڑا تھا شان کے وقت تو کچھ دیکھ چاہے راوڈی لوگ مانے لگے میرے نوٹوریس پیپل تو میں نے سوچا ہے یہ لوگ مجھے کھالی دیں گے مجھا کریں گے اور ٹریکس نہیں لیں گے میرے ہاتھ سے بلکل صاف میں نے سمجھ دیا یہ دے میں میں نے کہہ پروں کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں سسمچارے لوں طریقہ بتائیے ایک نب سے ہولی سپریٹ میں مجھے پتا ہے گیوٹو ٹریکس is the hand of your daughter three and a half year old Grace تو ان کے ہاتھوں میں میں نے دو ٹریکس لگا دی and I sent them سو یہاں یہ لوگ آ رہے ہیں اور Grace جارے ہی ایسے چوٹی بنچی ان کو ان کے راستے کو بلک کر دیا اور ایسے کر اکھڑی ہوگی یہ جو لوگ تے چار کو ایک نب سے ہوگے ہیں ایک بڈھی 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 وہ آئی ایسے ایسے کر کے لکڑی کے ریسٹ کرتے ہوئے اور ان کا جو appearance وہ بھی like witch looking I said she's going to کیا وہ کرے گی مجھے لکڑی سے بات دی سکتے اتنا اپنے سے جارانا سا چہرہ تو وہی پر بڈھی سن گریس اس کو بھیجا میں ایسے ایسے کر کے تو وہ ایسے ہوگے چکنہ میں کیا ہو رہا ہے پھر یہ ریکٹ دی ان کا جو چہرہ وہ بلکل بدل گیا joy and like compassion was on her face تو سنے ریکٹ دی اور اپنے جیب سے پیسے دکھالے اور گریس کے ہاتھوں میں دینے لگی اور جیب سے پیسے 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 یہ جو میرے کہانیاں ہے اپنی پاورفل ہے کہ جس if آپ پیسے 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 یہ ایک بات بتاؤ گا اور دوسری بات کیا ہو سبھلی بسنس کے کام سے مجھے ملنا تھا تو سس مجھے تھوڑا میں نے کیا اس کو پیر میری قواہی دی اور ان سے پوچھ آپ کہاں سہتے ہوں وہ کہنے لگی میں کلمی آسے ہوں اور جب آپ نے بتایا کہ پربی ایشو ہمارے لئے کھالی ہوئے وہ راجہ تھے لیکن اس طرفی آگے سب کچھ انہوں نے ہمارے لئے چھوڑ دیا اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آئے ہو کہتی تھی اور میرے ہیر دیکھ اور ٹچ ہو گیا میں کہتا کیا کہنا چاہتی ہوں تو اس نے یہ بات بتائی کہ میں کلمی یا سے ہوں 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 لیکن میری بیٹی کلمی میں اور میں نے وہاں کے ایجنٹ کو پیسے دیا ہے تاکہ وہ میکسکن بورے تک اس کو لائے اور میکسکن ایجنٹ کو پیسے دیا ہے کہ وہ ہسٹن ان کو لائے میں میرا پلاسما ٹی وی اس پلاسما ٹی وی بہت پاپلر تھے میں نے کہنا تھے وہ ڈائنگ ٹیبل فرم ٹی جب پیسے دیا ہے کہ وہ ایجنٹ کو میکسی بہت میکسی بہت کو میکسی کو میکسی میکسی جو بات نے بتائے کہ یہ کھالی ہو گیا سمجھتیم آپ 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 جو جس اس کھالی پور ان کھانی گسپل جس بات سے انسیوں کا ہلے سپرش پونا تھا وہی بات پرابو نے یوز کی اور پھر میں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ پرابیشن کو اپنے جیمن کے اندر سوکار کرنا چاہتے ہیں وہ نے بتایا ہاں آنسو کے ساتھ پرابو کو ان کو نے سوکار کیا تو میں ایک ہی ایک بات کر کے جانا چاہتا ہوں کہ there are ample opportunities ہمیں پرابو بہت ہی opportunities دیتے ہیں بہت ہی یہاں وہ وہاں بھولو ایک بار میں سٹار بکس پہ تھا تین لڑکیاں تاہش کل رہی تھی اور میرے پورفولیو کے اندر کچھ بسنس کارز تھے تو میں نے بتایا کیسے ایک لوگوں کو سوسم چاہتے ہیں how can i disturb them just like that تو پرابو دیکھتے ہیں you have these کارز میں نے بتایا yes i have it میرے پاس ہے approach کرو so میں گیا ان کے پاس میں نے بتایا you are playing with this کار i am playing with this کارز میں نے گیا جو ہوں and they want you to want to just my cards they want to use this card they want to use these different cards then i say just try this card and then i give the gospel card try this and then i say share with your friends so I can convey یہ جو کسپل کار سے اسے بڑے بڑے کام پر بندے کیا تھا یہ جو ہے وہ ہے prakuppower.com یہ میری بایفتی ministry she is working among Hindus and Muslims powerful instrument very good at what they call it what's the word جو follow-up follow-up میں بادی اچھی ہے so right so اس کے دوارا IIT Chennai IIT Chennai is the highest institution in India academically on کے professor got saved and the son and the daughter and to all of our surprise his wife was already a hidden christian since more than 10 years so اسی کواہی ہے بس اگر آپ کو سور پدر پرنا ہے try پھینک بھاڑا lord will do the best with a piece of paper have you heard about Augustine St. Augustine وہ کے دوست کے اپے تھا پاجو میں جو پڑو سی تھا وہ کے چھوڑے چھوڑے بچے تھے وہ کہا رہا تھے تینی لے گو تینی لے گو means in Rome this was happening that happened rather so اس کا رہا تھا ہے pick up and read so جو سید اگرسٹین ہے وہ پہنے گا کیا پکپ کرو پڑو تو فینس کے پاس ایک کاغس کا ٹکرا تھا اٹھا وہ تاسکل میں سے تھا باہر and he rent that and he got saved the same اگرسٹین he got saved by just this small piece of paper so میری یہ دعا ہے بنتیا آپ سے آپ لوگ کرتے ہی موکے لیکن ہمیں اور جم کے ہردائی سے یہ سب کام کرنا ہے تاکہ we may bring many many souls to the Lord for جن کی لئے پرگو نے اپنی جان دے دی بڑا دنیوادی ہوں پاسر جی اور سٹیرا پہن اور آپ کلیشہ کے سب لوگ مزے یہ موکہ دیا گیا and اب آپ لوگ سٹی کے ساتھ جوڑ گئے یہ میری سب سے پہلے خوشی ہے یہ سب میں چار پانچ پاکستانی کلیشہ میں ہے means that is my greatest joy when I connect people because that is how میری بہن کسن بہن اور بہن وں یہاں اس چرچ میں آتے تھے آشیش اور وانیسا کنے لوگ جاندے ہوں وہ آتے تھے تو انہوں ہاں نے بتایا کہ ہمارا چرچ یہاں تو بہت سالوں سے میری ہندن اچھاتی پہ پاسج کو دیکھے ملے اور آج یہ پہلوکہ ملاء پہلوکہ کام یہاں بڑے گا وہ میری میری سمجھ میں ہے اور آپ سب ہو کلیے دوا پہلے districts پہلوکہ آپ پہلوکہ ہوں پہلوکہ did you watch my last week's sermon گھڑا چھوڑ کر گھڑتی خداون کا شکر میں پسٹر زید سے پسٹر زید سے پیچھ پسٹر زید سے پیچھ مگر یہ خداون کی طرف سے ایسا کلام ہے جو چاہ رہا ہے کیونکہ آپ میں بتانا چاہتا ہوں دس ایر یہ جو سال ہے دس ایر آدھا سال گزر گیا ہے جون کا مہینہ ختم ہوگا ہے یہ ساتھوہ جو مہینہ ہے جولائی کا اس میں ہم داپی ہوئے ہیں اسی پیغام کے ساتھ سو آدھا سال جو گزر گیا ہے اگر ہم نے کچھ ہی نہیں کیا میں نے اپنی طرف سے بہت کچھ کیا ہے اگر شاید پورا نہ کیا ہو مگر یہ پوری کلیسیا کے لیے ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا یا کسی کے ساتھ کوئی گاسپل شیئر نہیں کی کسی کے ساتھ انجیل شیئر نہیں کی اپنی گواہی شیئر نہیں کی تو یہ موقع ہے کہ یہ جو سال آدھا سال گزر گیا ہے آدھے سال کا جو ہم نے یہ جو پہلا ہفتہ اس کے بعد چیروا ہے نئے آدھے سال کا جولائی کا منتفرس ویگ میں یہ پیغام چل رہا ہے اگر پیسٹر سالیش یہ پیغام نہ لکھراتے تو آج بھی میرا کچھ پیغام میری ریکویسٹ یا میری باتیں اسی قسم کی ہوتی خدا کے کلام میں سے امین ازلویہ اگر آپ نے کچھلے دو افتے کا کلام جو یہاں سے دیا گیا وہ نہیں سنا تو پلیس سنیں وہ یہی یہی کلام تھا آج پھر میں ریکویسٹ دوں گا آپ سے آج پھر میری یہی اسی کلام کے سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے چھے مینے پہلے ہمارے پاس وہ ڈی وی ڈی جیسس ڈی وی ڈی آئی ہیں ٹریکس آئے ہیں اور لازٹ سن ڈے کی بھی میں ریکویسٹ کی تھی کہ یہ یہ ٹریکس ہیں لازٹ سن ڈے آئی ایکسپلین یہ جو یہ ٹریکس ہے اس میں لکھا ہے would you like to know god personally کیا آپ خدا کو شخصی طور پر جاننا چاہتے ہیں اس کے بطلق میں نے جو اس میں لکھا ہے سب کچھ پچھلے سن ڈی کو ایسپلین کیا تھا امین اس کے بعد یہ ڈی وی ڈی ہیں جیسس مووی کی یہ ڈی وی ڈی ہیں جو کہ اوپر بات ہونی پر بہت وزن ہے آج جیسے پاس بتا رہے تھے کہ یہ مجھ پر وزن ہے ان کے پر وزن خدا نے دیا ہے بوجھ دیا ہے اس آئیت کے سبب سے ہبکو دو با اس کی دوسری آئیت جو ہے کہ درشن کو ویشن کو رویا کو ایسے بڑے بڑے صاف الفاظ میں لکھ دے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ بھاگنے لگے ہمیں پڑھنے والا بھاگنے لگے اس میں وہ ایسا میسیج ہے انجیل میں وہ میسیج ہے کہ خدا کے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بچ دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے حلاق نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر ایڈٹر لائیف کا جو میسیج ہے سیوی جو میسیج ہے نجات کا اس کو پڑھ کے تو یقینی طور پر بھاگنے شکل کر دے تو عزیز یہ مجھ پر بھی بوجھ ہے اور میں نے لاس سنڈے میں بھی بتایا تھا یہ بوجھ کے بارے نہیں آج پلیز آپ چرچ کے بعد ختم سب سے حتم ہوتی ہے آپ اوپر جائیں اور وہاں سے ایک بوکس اٹھا لیں اس میں سو ڈی بی ڈی ہیں اور یہ ٹریکس ہیں یہ ٹریکس بھی لے لیں اور اوپر ہی ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں سو لے لیں اس کے ساتھ ٹریکس بھی اور اس کو پلاسٹک کے بیگز ہیں جس میں آپ یہ دونوں چیزیں ڈال کر کسی کے بھی آپ کی گلی میں اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ آ کر ان کے دروازے کے ڈور نوک پہ صرف ڈال دینا ہے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی پڑھے والا خود پڑھے دیکھیں کچھ بھی کریں جیسے پانچہ صاحب نے بتایا کہ وہ چار لوگ آ رہے تھے سپیڈش تھے وہ سوچا کیسے ان سے بات کروں چھوٹی ساڑھے تین سال کی بچی کے ہاتھ میں ٹریکس پتھائے جا کے کھڑی ہوگئی ان کے سامنے وہ کیوں کیسے ہوگئے ٹریکس ہم میں لے لیے تو آپ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جا کے کسی ہر گھر کی ڈور آپ کے پر اٹھان دے جا کے پلاسٹک خدا آپ کو برکت دے گا خدا آپ بڑی برکت دے پاستر صاحب جب پوچھ رہے تھے کہ آسمان میں جانے کی جو خوشی ہے اس سے بڑی اور کون سی خوشی ہو سکتی ہے میرے پاس اس کا سیم ہی جواب تھا جو پاستر صاحب کے پاس تھا کیونکہ میں نے ڈینیل کی کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ لوگ بڑے ہی بطی مان وہ لوگ بڑے ہی اکل مند ہیں وہ بہت ہی اکل مند لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آتے ہیں اور لکھا ہے کہ وہ ازد تک فر ایور دی شائن سٹار سٹار امین اس دنیا کے ستار اس دنیا کے سٹار سپورٹ کے سٹار فلم سٹار یہ سٹار وہ سٹار یہ سب ختم ہو جائیں گے اور ختم ہوتے جاتے ہیں روز سوسائیڈ کرتے ہیں روز ڈرکس لے کے پکڑے جاتے ہیں مرے میں پائے جاتے ہیں بڑ the book of Daniel says people who bring people to God to righteousness they will shine like stars for never and they are the wise men وہی اکر مند بھو دی مند ہوگی امین دنیا کی آخری چپٹر ہے 12 چپٹر میں لکھا ہوئی ہے امین عزیزو آج میری ریکویسٹ ہے کہ آج یہ تیسری کڑی ہے کسی میسیج کی تو پلیز یہ چیلنج ہے آپ سر کے لئے اوپر جائیں عبادت کے بعد وہاں سے ایک باکس لیں ٹریکس کی لیں وہ تھیلیے بھی لے لیں وہ دور پر رہنے والی وہ کھٹے مجھے اگلے ہفتے پھر لیں اس ہفتے میں آپ کو یہ سو گھرم پہ جا کر تاغنی امین یہ دس اس چیلنج امین کسپل چیلنج میں انجیل سے شرماتا نہیں اگر میں مر لیے اس سے اور اچھی کوئی بات نہیں کہ میں انجیل کی منا دکھوں امین یہ ساری ہم نے آتے آج پڑھیں پریز کار امین تینکیو پیسٹر تینکیو گاڈ بیسی پریز کار ہم پیسٹر این کی بھی منشری کے ساتھ جڑ گئے ہیں یوستن من کی منشری ہے خدا من برکتے آئیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا من کی میز کے بھی